فوجیوں، سرکاری ملازمین اور پنشنرز کا مہنگائی بھتتہ روکے جانے سے متعلق کانگریس نے مرکز کی موڈی حکمت کو پرزور تاریخ سے تنقید کا نشانہ بنایا ایک طرف کانگریس کے سابقہ صدر راہل گاندھی نے ٹویٹ کر کے دی اے اور دی اے ریلیز نہ کیا جانے کے عمل کو لوٹ خراتیا اور کہا کہ یہ کسی جرم سے کم نہیں اور دوسری طرف کانگریس کے سینئر لیڈر ابھیشیک منو سنگی نے پریس کانفرنس کے سر یہ مہنگائی بھتتہ روکے جانے کو دھوکے سے تعبیر کیا راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں سرکاری ملازمین کو دی اے نہ دی جانے کو کمائی چھیننا ٹھہرایا اور لکھا کہ کوویٹ وبا میں بھی ملک کی خدمت میں مصروف ایک سو تیرہ لاکھ ملازمین کی حمد بڑھانے کی جگہ مرکزی حکومت ان کی محنت کی کمائی چھیننے میں لگی ہے انہوں نے مزید لکھا کہ فوجیوں سرکاری ملازمین اور پنشنر سے سینتیس ہزار پانس سو کروڑ پے کی لوٹ کرنا جرم ہے